اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان فیاض ولانا اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاض ولانا افیشل یوٹیوب چینل ناظرین آج کے ویلاگ میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیرمین عمران خان کے پاس وقت ہی وقت ہے جبکہ ان کے سیاسی مخالفین کے ہاتھ سے وقت تیزی سے نکلتا جا رہا ہے اور پھر بات کریں گے کہ پریشانی اور افرہ تفریق اس عالم میں وزیراعظم شباز شریف نے اپنے بڑے بھائی جان پر کیا احسان کر دیا ہے کیا نیا تماشا لگانے جا رہے ہیں اور آج کے ویلاگ میں ہم یہ بھی بتائیں گے کہ کینیڈا سے ایک عالی سطحی وقت جو پاکستان پہنچا ہوا ہے وہ کن معاملات کے لیے گئے ہیں اور پاکستان کو کیا خطرہ لاحق ہے اس دورے سے اور پھر ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ ہماری حکومت اور ریاست اپنی تمام تر انرجیز سنم جاویز کو گرفتار درگرفتار کرنے پر خرچ کر رہی ہے جبکہ ہمارے وجود کے دشمن کون سے ملک میں ٹیررسٹ کیمپ لگائے بیٹھے ہیں اور کن تیاریوں میں مصروف ہیں پھر ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اب تک پاکستان تحریک انصاف کے کتنے ایم این نیز اٹھا لیے گئے ہیں اور کتنے ایم این نیز نے پاکستان تحریک انصاف سے اپنے وابستگی کا حلپنامہ پارٹی کو جمع کرا دیا ہے اور سپریم کورٹ سے اتنا واضح فیصلہ آنے کے باوجود چیف الیکشن کمیشنر ابھی تک ہار ماننے کے لیے تیار نہیں اور وہ کون سا نیا سوال اپنے ذہن میں تیار کیے بیٹھے ہیں اور پھر آپ کو بتائیں گے کہ امریکہ میں سابق پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ پر ہونے والے حملے کے بعد اب تک کی تحقیقات کس رخ پہ آگے بڑی ہیں اور وہاں کی کیا اپ ڈیٹس ہیں اور پھر اس پہ بات کریں گے ہماری پاکستانی سیاست کا ٹرمپ کارڈ کن صاحب کے ہاتھ میں ہیں اور وہ کیا نئی سیاسی چال چلنے والے ہیں اور آخر میں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب تو ایک ہفتے کے لیے اتقاف اپنے چمبر میں بیٹھ گئے لیکن ہمارے پنڈی والے ہماری ملٹی اسٹیبلشمنٹ والے کیا سوچ رہے ہیں اور کیا واقعی وہ دو قدم پیچھے ہٹ گئے ہیں اور دو قدم ہٹنے کا مطلب میاں شباز شریف صاحب کے سر کے اوپر سے دست شفقت اٹھا لینا ہے یا کچھ اور اور آپ سے گزارش کی اگر آپ نے ابھی تک فیاض ورانہ افیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں کیونکہ خبریں تو آپ کو بہت سے ذرائع سے ملتی ہوں گی لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان خبروں کے پیچھے جو خبر ہے جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے وہ آپ سے شیئر کریں اور آنے والے دنوں میں ان خبروں کے نتیجے میں کیا امکانات ہیں اس پہ ہم غور کرتے ہیں اور میرے خیال میں اگر ہم نے اپنے مسائل کو بہتر انداز میں دیکھنا ہے اور یہاں سے آگے ہم نے اپنا سیاسی سفر بہتر انداز میں آگے جاری رکھنا ہے تو یہی ہمارا انداز ہونا چاہیے ناظرین بات شروع کرتے ہیں عمران خان سے کیونکہ پاکستان کی سیاست کی بات شروع بھی عمران خان سے ہوتی ہے اور ختم بھی عمران خان سے چیز لکی اگلے روز جب اڈیالہ میں عمران خان کے ایک نئے مقدمے کے حوالے سے سمات شروع ہی تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں میڈیا کے لوگ موجود نہیں تھے تو عمران خان نے رائٹ اوے متعلقہ جج کو کہا کہ میڈیا کہاں ہیں آپ میڈیا کو بلائیں ورنہ میں واق اوٹ کرنے لگاؤں اب آپ کو معلوم ہے کہ بے شک عمران خان کے خلاف ریاست اور حکومت جتنے مرضی یہ منصوبہ بندیاں کرتی رہے ہمارے تمام عدلیہ کے لوگوں کو بھی اور پاکستان کے تقریباً بچے بچے کو اس بات کا احساس ہے کہ عمران خان جب واقع اوٹ کا کہے تو وہ کر گزرتا ہے یہ دھمکی کام آئی جج صاحب نے فوری طور پر احکامات جاری کیے اور اڈیالہ کے بار میڈیا والے لوگ موجود تھے انہیں اندر بلائیا گیا تو پھر کروائی شروع ہوئی اس دوران کروائی تو جو بھی ہوئی لیکن عمران خان نے جو میڈیا سے گفتگو کی وہ قابل غور ہے عمران خان نے عدالت میں کہا کہ میری بیوی کا توشہ خانہ سے کوئی لینا دینا نہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ نے یہ نیب کے جو چیرمین ہیں جنرل ریٹائرڈ نظیر بٹ صاحب انہوں نے ایک دن اللہ کو بھی جواب دینا ہے اور پھر انہوں نے جج صاحب کو بھی مخاطب کیا انہوں نے کہا جج صاحب آپ نے بھی اللہ کو جواب دینا ہے عمران خان نے کہا کہ ایک صاحب کے ایک صابق جج محمد بشیر نے کہا تھا کہ میرے سر پر بندوق رکھ کر فیصلہ لیا جاتا ہے عمران خان نے کہا یہ نیب والے جو ہیں یہ روبوٹ ہیں اس سے پہلے بھی لوگوں نے استیفے دیئے تھے اب والے بھی ان کا اشارہ آفتاب سلطان تھا جو صاحب چیرمین اس سے پہلے آئی بی کے بھی سرپے آ رہے ہیں اور نیب کے بھی چیرمین رہے ہیں تو انہیں جب دباؤ ڈالا گیا عمران خان کے خلاف مقدمات قائم کرنے کے لیے ناجائز مقدمات کے لیے تو انہوں نے استیفہ دے دیا تھا عمران خان کے اشارہ ان کی طرف تھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے جو بیوروکریٹس ہیں اتصاب والے ہیں جج سائبان ہیں ان کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ اگر ان سے کوئی حکومت یا ریاست یا اسٹیبلشمنٹ کوئی غلط کام کروانا چاہتی ہے تو وہ نہ کریں پہلے بھی لوگ استیفہ دے کے گھر چلے گئے ہیں آپ بھی چلے جائیں گے تو کچھ نہیں ہوگا سال دو سال چار سال بعد ریٹائر تو ہر بندے نہیں ہونے ہی ہوتا ہے لیکن کام از کام عزت سے ہو جائیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے لیکن کچھ لوگوں کو قاضی فائز عیسیٰ بننے کا شوق ہوتا ہے اینیو وہاں عمران خان کی اہلی یا بشرا بیگم نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں اپنے شور کے ساتھ کھڑی تھی کھڑی ہوں انہوں نے بتایا کہ مجھے کس طرح ریسٹ کیا اچھا وہاں دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ عمران خان نے باقاعدہ لٹرلی وہ یہ پروف کر رہے ہیں کہ مجھے کوئی جلتی نہیں میں یہاں ہوں جیل میں عمران خان کے اس معاملے کی تفتیش کے لیے اتصاب والوں نے چودہ دن کا ریمان مانگا حالانکہ قانون میں ابھی تبدیلی ہو گئی ہے چالیس دن تک وہ مانگ سکتے تھے لیکن انہوں نے چودہ روز کا ریمان مانگا جج صاحب نے چھے دن کا ریمان دیا تو عمران خان نے کہا کہ نہیں چھے دن کا نہیں آٹھ دن کا کر لیں عمران خان نے اپنی مصرفیات کے حساب سے کہا تھا لیکن آپ دیکھیں اسی ہماری انہی عدالتوں میں میاں نواز شریف صاحب ہوں زرداری صاحب ہوں باقی لوگ ہوں ان کی کوش ہوتی تھی کہ کم سے کم ریمانڈ ہو کہ ان کے پاس جواب نہیں ہوتے تھے سوالات کے جواب دینے کے لیے لیکن عمران خان چھے کی بجائے آٹھ دن کا ریمانڈ کہہ رہا ہے کہ میرا لیں آپ آپ آٹھ دن میرے ساتھ بیٹھ کے تحقیقات کریں اسے کوئی جلدی نہیں دوسری طرف میاں نواز شریف اور شباز شریف صاحب بڑی مشکل میں ہیں انہیں جلدی ضرور ہے کیونکہ انہیں لگ رہا ہے کہ ان کے ہاتھ سے اس طرح وقت جا رہا ہے جیسے ہاتھ سے ریت جاتی ہے اب بظاہر مسلم لیگ نون کی حکومت یا اسے پی ڈی ایم کی حکومت کہیں انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس صورتحال میں ہم کریں کیا انہیں تکیہ تھا اسٹیبلشمنٹ پہ انہیں تکیہ تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنی دبلت کی باعث اپنی ایکٹنگ کی باعث اپنی کارکردگی کے باعث سپریم کورٹ سے انہیں جواب ہو چکا ہے وہ اکثریت وہاں کھو چکے ہیں اور اس اکثریت کھونے کے اس عمل کے دوران انہوں نے اس حد تک موزد جج سہبان سے تعلقات خراب کر لی ہیں کہ آپ برادر ججز صرف نام کے ہی برادر ججز رہ گئے ہیں ان کے ساتھ کوئی تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس لیے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ ہفتہ جو اب شروع ہو گیا ہے یہ پورا ہفتہ وہ کسی کیس کی سماعت نہیں کریں گے وہ چیمبر میں بیٹھیں گے چیمبر ورک کریں گے تو بسیقلی وہ سات دن کے لیے اتقاف بیٹھ گئے ہیں نظروں نے آ رہا ہے کہ میں اکثریت کھو چکا ہوں اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ بڑے بیاب روح ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے ان کی اگزیکٹ اس وقت سیچویشن یہ ہے اس سیچویشن کے دیکھتے ہوئے ملٹی اسٹیبلشمنٹ والے بھی تھوڑے سے پیچھے اٹ گئے ہیں آگے چل کے بات کرتے ہیں کہ وہ کہاں ہمیں پتا چلا ہے کہ وہ پیچھے اٹ گئے ہیں شباز صریف صاحب کو یہ میسیج کنوے ہو چکا ہے شباز صریف صاحب کیوں کہ آپ کو پتا ہے فنکار بڑے ہیں اور یہ اس طرح کے موقع پر فنکاری کرتے ہیں ایک میں واقعہ بھی یاد آگیا میاں نواز صریف صاحب اور ان کا پورا خاندان جب پاکستان سے بھاگ کے مشرف دور میں لندن میں رہتے تھے سرور پیلس جدہ میں تو وہاں ان کی شباز صریف صاحب کی جو ایلیا نصرد شباز صاحبہ جو حمزہ شباز کی والدہ ہیں انہوں نے کمپلینٹ کی بڑے میاں صاحب کے ساتھ کہ دیکھیں اس نے شادی کر لیا اس نے یہ کیا وہ کیا اپنے میاں شباز صریف کی شکایت لگائی بڑے میاں صاحب نے بلایا شباز صریف کو اور اچھی خاصی ڈانٹ پلائی تو میاں صاحب نے کہا اوکے اوکے میں سمجھ گیا یہ کہا کہ نکل آئے اور انہوں نے کہا کہ تم طلاق دو تو انہوں نے طلاق تو کسی اور بیگم کے لیے کہا تھا تو انہوں نے باہر آکے ایک اور بیگم جنہیں آلیہ ہنی کہتے ہیں انہوں نے انہوں نے طلاق دے دی حالانکہ وہ تیمینہ کھر کے بارے میں شکایت کر رہی تھی کہ جو تیمینہ ان کی میسز ہیں ان کے بارے میں لیکن میاں صاحب اس طرح کی ورداتیں ڈالتے ہیں شکایت کسی اور کی لگی اطلاق کسی اور کو دے دی یہاں اب بری طرح پھنس گئے ہیں شباز صریف صاحب اور اس بری طرح پھنسنے کے نتیجے میں انہوں نے اپنے بڑے بھائی جان نواز صریف صاحب پر ایک احسان کر دی ہے انہیں کہا ہے کہ مجھ سے پہلے بھی غلطی ہوئی ہے جب پی ڈی ایم ون کی گورنمنٹ آئی تھی اور آپ نے کہا تھا کہ فوری طور پر الیکشن میں جاؤ لیکن میں الیکشن میں نہیں گیا مجھ سے غلطی ہو گئی اب بھائی جان جو آپ کہیں گے میں وہ کروں گا انہوں نے تقریباً میاں صاحب کے ہاتھ میں معاملات دے دی ہیں اور میاں صاحب نے فوری طور پر اجلاس بھی بلا لیا تھا حالانکہ اس سے چار دن پہلے میاں صاحب یہ کہہ چکے تھے کہ محرم کی مصرفیات کی وجہ سے ہم اپنی ساری سیاسی سرگرمیاں محتل کر رہے ہیں اور محرم کے یومِ آشور کے بعد اجلاس بلائیں گے اور پھر بیٹھیں گے اور کروائیاں میاں صاحب عملی طور پر سیاست میں حصہ لیں گے ایکٹیو ہو جائیں گے یہ کہا گیا تھا مستندگ نون کی طرف سے پھر افرا تفری میں میاں صاحب نے آٹھ محرم کو آج پیر والے دن اجلاس بلالیا تھا لیکن جب انہیں پتا چلا کہ کوئی پورے اپنے رہنوار دستیاب نہیں ہیں لوگ بھی اتراز کریں گے کہ آپ کو یومِ آشور بھی نہیں نظر آتا ہے ایسا کون سے معاملات آپ کے گڑھ بڑھ ہو گئے ہیں پھر انہوں نے یہ آج کا اجلاس کینسل کیا اب یومِ آشور کے بعد اجلاس اب تک کی رپورٹس مستندگ نون کی یہ ہیں کہ مستندگ یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ پارلیمنٹ میں یہ معاملہ لے کے جائیں گے کہ سپریم کورٹ کے جج سہبان نے کس طرح یہ فیصلہ دیا کس طرح یہ مخصوص مشہد نے پی ٹی آئی کو دیں کون سے قادے قانون کے تحت دیں اور وہاں سپریم کورٹ میں قومی اسیمبلی میں بحث کی جائے گی اور یہ مشورہ آزم نظیر طارد صاحب کا ہے آزم نظیر طارد صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ قانونی معاملات میں شکست کھا چکے ہیں اور ان پہ جب تنقید کی گئی ہے پارٹی کے اندر کی طرف سے تو وہ اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے انہوں نے اب معاملہ سارا اسیمبلی میں بھیج دیا ہے اب اسیمبلی میں جب جائیں گے وہاں لے کے اس معاملے کو وہاں بحث کریں گے سینٹ میں کریں گے کہ سپریم کورٹ کے جج سہبان کو یہ کس طرح جرعت ہوئی کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا اور وہ بتائیں کس قائد قانون کے تحت انہوں نے یہ کیا جب سپریم کورٹ کا معاملہ وہاں ڈسکس ہوگا تو کیا وہاں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اور سنی تاہد کانسل کے لوگ اور باقی جو اپوزیشن میں جو بھی جمعاتے ہیں کیا وہ خاموش بیٹھیں گے مولانا فضل امان اس فیصلے کو تسلیم کر چکے ہیں کیا مولانا فضل امان وہاں خاموش بیٹھیں گے کیا محمود اچکزائی خاموش بیٹھیں گے اور باقی لوگ جو اپوزیشن میں ہیں کیا وہ خاموش بیٹھیں گے یقیناً وہ بھی انہیں ٹف ٹائم دیں گے تو یہ ایک نیا پر ڈورہ بکس کھولنے لگے ہیں آزم نزیر طریق صاحب میاں نواز صریف اور شباز صریف صاحب لیکن لیٹس سی کہ یہ قومی اسمبلی اور سینٹ میں اس معاملے کو لے کے جائیں یومی آشور کے بعد اور پھر وہاں جو دھما چوکڑی مچے گی اس کے پھر ذمہ دار یہی ہوں گے اور عیاض صادق صاحب کے لیے بھی آنے والے بینوں میں ٹف ٹائم انہیں بھی فیز کرنا پڑے گا حتیٰ کہ وہ پارٹی کے اندر سے ان پر اس طرح کے الزامات لگانے شروع کر دیا گئے ہیں اور اپنے ان کے جو مخصوص انکر پرسن ہیں اور مختلف ویلاغرز ہیں ان کے ذریعے انہوں نے سپریم کورٹ پر حملہ کرنا شروع کر دیا گیا ہے یا صادق پر حملہ کرنا شروع کر دیا ہے اور سپریم کورٹ کے سیکنڈ سینئر موسٹ جج جو آنے والے دنوں میں چیف جسر صاحب پاکستان بننے والے ہیں منصور علی شاہ صاحب ان کے خلاف باقاعدہ محاذ کھول لیا گیا ہے اور ناظرین اب بات کرتے ہیں کہ کینیڈا کا کاؤنٹ سا عالی ستی وفت اس وقت پاکستان پہنچا ہوا ہے یہ ٹرانسپورٹ کینیڈا کا ڈیلیگیشن ہے اور ٹرانسپورٹ کینیڈا یہاں محکمہ شہری ہوابازی آپ کہہ لیں وہ والے ہیں وہ پاکستان گئے ہوئے ہیں اور پاکستان گورنمنٹ سے مل رہے ہیں آلہ حکام سے وہ کراچی لاہور اور اسلامباد ائرپورٹ پہ انتظامات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ وہاں سے لوگ جو ٹریول کرتے ہیں اور پی آئی اے کی جو ڈریکٹ فلائٹس آتی ہیں اسلامباد سے یہاں کینیڈا وہاں سیکیورٹی کے کیا انتظامات ہیں آپ کو پتا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ایک ائر ہوسٹس پی آئی اے کی ہنہ انساری ان کے قبضے سے یہاں کچھ چیزیں برامد ہوئی تھی اور وہ ابھی تک یہاں ہی ہیں ان کی بیل تو ہو گئی لیکن وہ یہاں ہیں اس کے علاوہ لوگ وہاں کس طرح یہاں آتے ہیں اور یہاں بہت ساری شکایات تھیں ان کے پاس تو یہ وہاں سیکیورٹی کے انتظامات دیکھنے آئے ہیں کہ ڈریکٹ فلائٹس آپ کی جو لاہور اسلامباد اور کراچی سے آتی ہیں تو روانہ ہونے سے پہلے آپ کے سیکیورٹی کے کیا انتظامات ہیں اگر ٹرانسپورٹ کیانیڈا والے مطمئن نہ ہوئے سیکیورٹی کے ان انتظامات سے تو وہ ڈریکٹ فلائٹس پاکستان کی بین کر دیں گے یہ انتہائی خوفناک صورتحار ہے اب بات کرتے ہیں سنم جاوید کی گرفتاری اور رہائی سنم جاوید ایک ٹک ٹاکر تھی کچھ چینلز میں انہوں نے بطور صحفی بھی کام کیا لیکن اچھا بولتی ہیں انہوں نے مریم نواز کو جب وہ کام کر رہی تھی تو انہوں نے کافی ٹف ٹائم دیا نو مئی والے دن بھی وہ ایکٹیف تھی کام کر رہی تھی اس کے بعد وہ دن اور آج کا دن چودہ مہینے پندرہ مہینے ہو گئے ہیں انہیں یہ گورنمنٹ باہر نہیں آنے دے رہی کجشتہ روز جب ان کی رہائی لاہور سی ہوئی انہیں ایف آئی اے پکڑ کے اسلامباد لے گئی اسلامباد انہیں پیش کیا گیا تو یہاں میاں شفاق علی بہت اچھے لائر ہیں وہ وہاں موجود تھے انہوں نے وہاں دلائل پیش کیے اور فوری طور پر انہیں وہاں سے پھر رہائی مل گئی جب وہ واپس گئیں میاں شفاق علی کے آفس میں بیٹھی ہوئی تھی تو وہاں پھر چاروں طرف سے گیر لیا اسلامباد پولیس نے انہوں نے اریسٹ کر کے لے گئے اب سنے ہیں کہ ان پر کوئی اور نیا مقدمہ بنایا جا رہا ہے لیکن کل والا جو مقدمہ فارغ ہوا ہے وہ اتنا بوگس مقدمہ تھا کہ جج صاحب خود تقریبا ہنستے ہنستے رکے انہوں نے کہا یہ کیا مقدمہ آپ نے قائم کیا ہوا ہے انہوں نے جب کاغذات دیکھے تو جج صاحب نے کہا کہ چودہ ماہ پہلے آپ کہہ رہے ہیں کہ سنم جاوید نے ٹویٹر پر لوگوں کے جذبات ابھارے ہیں تو یہ چودہ ماہ آپ کو اور آپ کی حکومت کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ خاتون لوگوں کے جذبات ابھار رہی ہے لیکن شبلم شکیل کشیر ہے کہ میں کن لوگوں سے ملنا چاہتی تھی مجھے کن لوگوں سے ملنا پڑ رہا ہے یہ کیسے لوگ ہیں کیا حکومت ہے اور کیا ان کے آگے ہر کارے ہیں وہاں سے پکڑ کے لے گئے نامعلوم مقام پہ ابتدائی طور پر یہ بتایا گیا کہ ومن پولیس ٹیشن جی سیمن میں جو ہے وہاں لے کے جا رہے ہیں لیکن پی ٹی آئی والے کہتے ہیں وہاں نہیں لے کے گئے کسی نامعلوم مقام پہ لے کے گئے ہیں مزید دباؤ ڈال رہے ہوں گے لیکن اس موقع پہ خراج تحسین پیش کرنا پڑتا ہے سنم جاوید کو ان کے والدین کو اور اس کے حضبن رانہ تیگ کو کہ ابھی تک وہ سٹینڈ کر رہے ہیں اور اس کے چھوٹے بچے ہیں حتیٰ کہ خاجہ سعید رفیق جو مسلم لیگ نون کے ہیں وہ بھی سنم جاوید کی حق بول پڑے ہیں کہ وہ خاتون ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ماں کی شکل دیکھنے کے اترس گئے ہیں اگر یہ مسلم لیگ نون کے اندر سے آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں تو میرے خیال میں اب مریم نواز کو یہ زد چھوڑ دینی چاہیے کہ میں سنم جاوید کو سلاحوں کے پیچھے ہی دیکھنا چاہتی ہوں جب تک ہماری حکومت ہے وہ باہر نہیں آسکے گی میرے خیال میں اب یہ آخری چانس بچا ہے اس کے بعد آپ دوبارہ جب سنم جاوید کو کل پرسوں دوبارہ پیش کیا جائے گا تو یقیناً ان کے وکیل میاں شفاق علی بہت تگڑے وکیل ہیں وہ یہ سارے واقعات ساری چیزیں سامنے رکھیں گے اور جاج صاحب کو بتائیں گے کہ یہ سنم جاوید آپ کے سامنے کھڑی ہے بلائیں پنجاب گورنمنٹ کو بلائیں فیڈرل گورنمنٹ کو اور ان سے ایک دفعہ ہی پوچھنے اس کے خلاف کون کون سے مقدمات ہیں ہم پہلے ہی اس کی گرفتاری یہاں سے آپ کی کورٹ سے ہی دے دیتے ہیں تو یقیناً اب بات وہاں تک پہنچ چکی ہے لیکن کیا ہماری حکومت اور ریاست اس کے پاس کرنے کو اور کوئی کام نہیں صرف سنم جاوید کی گرفتاری ہے اس کی رہائی ہے پھر گرفتاری ہے یہ اپنا اور قوم کا کتنا وقت ضائع کرنا چاہتے ہیں ایک نہتی لڑکی کی گرفتاری پر دوسری طرف اطلاعات یہ ہیں کہ تحریک طالبان پاکستان والوں نے افغانستان میں وہ پناہ لینے گئے تھے لیکن اب افغان گورنمنٹ مبینہ طور پر صرف انہیں پناہ نہیں دے رہی ان کی سرپرستی کر رہی ہے وہاں سے اطلاعات آئی ہیں کہ انہوں نے افغانستان کے اندر باقیدہ اپنے کیمپ لگا لی ہیں اور وہاں وہ اپنے مبینہ طور پر جو دہشتگرد ہیں ان کو ٹرررسٹ کو ٹریننگ دے رہے ہیں وہاں سے وہ ٹریننگ کر کے انہوں نے کدھر جانا ہے ان طالبان کا کوئی لینا دینا کوئی جگڑا نہیں ہے ایران کے ساتھ ٹرکی کے ساتھ چائنا کے ساتھ انڈیا کے ساتھ یا کسی اور قریب کے ملک کے ساتھ طریقے طالبان پاکستان صرف پاکستان میں آکے یہاں دی سٹیپلائز کرنا چاہتی ہیں اور یہاں ہمارے امن کے دشمن ہیں وہ ہماری حکومت کو ہماری ریاست کو چاہیے کہ وہ اس طرف توجہ دیں افقان گورنمنٹ کے ساتھ بات کریں انہوں نے کہیں کہ آپ یہ ٹرررسٹ کے بند نہیں کرا سکتے تو پھر ہم خود یہاں سے کر لیں گے اگر ہم امریکہ کو یہاں سے پھلائے کر کے وہاں جا کے اٹیک کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں تو ہم خود بھی کر سکتے ہیں ہماری ائر فورس میں اتنی جان ہے کہ وہ ان ٹرررسٹوں کو ان کا جو جائز مقام ہے وہاں پہنچا سکتے ہیں ناظرین ویلاغ لمبا ہو رہا ہے اس کو یہاں ہی ختم کرتے ہیں اس کے بعد میں سیکنڈ پارٹ میں آتا ہوں اور پھر جو ٹاپکس رہ گئے ہیں ان پر بات کرتے ہیں اس میں زدداری صاحب کیا سوچ رہے ہیں ہمارے ملٹری والے کیا سوچ رہے ہیں رجا سکندر سلطان صاحب نے کیا نیا سوال کھڑا کیا ہوا ہے اور پی ٹی آئی کے کتنے لوگ اٹھا لیے گئے ہیں کتنے لوگوں نے اپنے وابستگی کے کالف نامہ جمع کرا دیا ہے اور ٹرمپ کے حوالے سے کیا ڈیویلپمنٹس ہیں اجاز چاہوں گا آپ اپنا اور اپنے گرد و نواہ کے لوگوں کے اسی طرح خیال رکھے گا جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خیال رکھا جائے اللہ حافظ